قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا زمین پر یہ پہلی موت تھی اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا اس لئے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاس کو کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کی اس کوئے جیسا بھی نہ بن سکا پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے متعلق فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلمن قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے اس لئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظلمانہ قتل کی ابتداء کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اس لئے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کو کرنے والوں کا وبال اس کے سر نہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگیں مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا پھر میں نے تر خجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں موت دل جسم والی ہو گئی یعنی دبلہ پندور ہو گیا موسیقی